اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو بتانے والے ہیں کی موت کیا ہے سبھی لوگ جانتے ہیں کی موت کیا ہے لیکن آپ اس کے اصل وجہ نہیں جانتے ہیں اس کے پیچھے کی موت کی اصلی وجہ ہے کیا تو موت کیا ہے اور مولا علی سے کسی نے سوال کیا یہ کی موت کیا ہے تو اس پر مولا علی نے کیا جواب دیا آپ لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے تو اس ویڈیو کے انٹر کلاس میں ضرور دیکھئے گا ایک شخص نے مولا علی سے کہا مولا علی نے فرمایا اگر میں تجھے حقیقت میں بتا دوں موت کیا ہے تو تم یقین نہیں کروکے اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ موت کیا ہے میں واقعی یقین کروں گا مولا علی نے فرمایا تو سنو موت زندگی ہے یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا پھر اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کی موت انسان کی زندگی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے مولا علی نے فرمایا اچھا مجھے بتا جب تم پیدا ہوئے تھے تو کس حالات میں تھے اس شخص نے کہا میں تو کیا ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے اس پر مولا علی نے فرمایا وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ وہی اسی کی زندگی ہے ہم لوگ یہی جانتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ کیوں روتا ہے اس کی پیچھے کی ہم اصلی وجہ نہیں جانتے ہیں تو مولا علی نے فرمایا یہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ جب اب تک اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی یہی لگتا ہے کہ وہ اس کی پیٹ میں جو جی رہا ہے وہی اس کی زندگی ہے اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے کہ اس کی موت ہونے لگی ہے اس لیے وہ روتا ہے اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے مگر حقیقت میں تو اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے یعنی مولا علی نے یہ ہے بتایا کہ انسان جب مرتا ہے تو لوگ روتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے مولا علی نے یہ فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اپنی حقیقت میں اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے سبحان اللہ آگے ویڈیو ضرور شیئر کریں آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی پلیس کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس میری چینل صدف نور کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ اور دعا خیر میں یاد رہیے